بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیا حال جال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل اینڈ کوکنگ جس میں میں آپ کو سکھاتی ہوں ٹیچ کرتی ہوں ایڈوکیشن اینڈ کوکنگ تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی میری ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بہت ہی مزے کی اور لذیذ بنے گی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مختلف ریشمی کباب اور بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ تعالی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے یہ مٹن کا کیمہ لیا ہے تو اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہری مرچے جائیں گی چھ سے سات عدد جائیں گی اور آپ اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں کم سپائسز یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے ہسمن کام کھاتے ہیں ہرا دنیا تین ٹیبل سپون لگا لیں بھر کے اور پدینہ تین ٹیبل سپون اور پیاز ہم اس میں فرائی کرے اور ڈالیں گے کیونکہ جو ہم پیاز جب اس میں فرائی کر کے ڈالتے ہیں کچھا پیاز نہیں ڈالتے کچھے پیاز سے اس کا ریشمی کباب کا ٹیسٹ نہیں آتا اور اس کو مطلب آپ سمجھے اگر آپ کچھا پیاز ڈالیں گے تو اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کا اتنا لیول نہیں ہوگا اور اگر آپ برون کر کے پیاز ڈالیں گے تو اس کا لیول بڑھ جائے گا اس کے ٹیسٹ میں اور ذائقے میں بہت لائدہ پن آئے گا اور بہت اچھا اور فیل کریں گے آپ تو اس کے ساتھ اس میں دو ٹیبل سپون دہیں کے جائیں گے بھر کے اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے کریم لیا ہے ایڈ کرنی ہے اس میں اور اس میں جو سپائسیز جائیں گے وہ ہے زیرا جائے گا ایک ٹیبل سپون زیرا خوشکو دنیا پیسا ہوا ایک ایک ٹیبل سپون اورмаہٹر ٹی سپون میں نے سرک مرچ لیا کیونکہ اس میں ہری مرچیں جو زیادہ ڈال رہی ہوں ماہٹر ٹی سپون میں نے پیسا کی والدی لیا لیکن میں از گھرر بہت زیرا منبippers گرم سالح بھی گھر منبESE اور تیرا مستر پودر بن PAL جو اس کا اس کا بہت مزے کا آئے گا تو یہ میں نے لیا 5 ٹی سپون اور ممک تو ایک ٹیسپون اگر مصرن ostatzia בא Growth رسپین تو آپ مشروبóc ٹیillions اس کے ساتھ ہی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں یہ سارے سپائسیز ہیں جو ہم یہ بول میں ڈالتے ہیں ایک ویدت بول میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں یہ جو ہم نے لیا ہے سارا یہ ہمارا یہ والا یہ ڈالتے ہیں یہ بہت ہی شاندار اور مزے کے بنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا میری طرح میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے جو بھی ریسپی لے کے آؤں جو نہیں سیکھ رہے ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے وہ لیڈیز ہیں ماشاءاللہ میری سسٹر جو یا میری بچی ہیں جو سکول میں جاتی ہیں اور وہ جو اچھے طریقے سے میں ان کو بتاتی ہوں کوشش کرتی ہوں وہ اچھے طریقے سے میرے سے سیکھ لیں سٹیپ بے سٹیپ میں بہت اور اچھے اچھی ریسپی لے کے آ رہی ہوں آپ کے لیے یہ پیاز میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کو برونی ڈالنا ہے اگر آپ کچھا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ریشمی کباب بننے جا رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اسی سے بہت دبالا ہوگا اور مزیدار لگے گا انشاءاللہ آپ کو اور یہ ہرہ دنیا اور پدینہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ دوسری چیزیں ڈال کے اور اس کو ہم میش کرتے ہیں یعنی گرینڈر سے پیستے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دہیں ایڈ کریں گے اور دہیں کے ساتھ ہی یہ کریم جائے گی انشاءاللہ 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 یہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے ذائقے والے بنیں گے آپ ضرور میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو میری بہت ہی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو بھی میرے سے سیکھنے والا ہے وہ اچھے طریقے سے سیکھے اور جو نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں تو اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آگے ہم کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے یہ تمام مسائلے ڈال دیا تھے اس میں ہر کچھ تو اب ہم اس کو بسم اللہ الر دہی اور کریم ڈالا ہے اس کی وجہ سے بہت آسانی یہ سارے مسائلے تمام پیس جائے ہیں یہ دیکھیں یہ زیلی پیس رہا ہے اور ہم نے یہ سارے پیس کے پھر میں آپ کو فائنلی کھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا یہ بلکل بن گیا ہے پیس نما بن گیا یہ دیکھیں بلکل ہی پیس نما بن گیا ہے اب ہم اسی دوران اس میں نمک مٹ چک سکتے ہیں تو میرے تھوڑا سا نمک کام لگا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں کیمہ ڈال کے تو کیمہ کو بھی اسی طرح میش کریں گے یہ دیکھیں ہم نے کیمہ ڈالیا اور ساتھ ساتھ ہم کیمہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے اسی طرح کیمہ ڈالتے جائیں گے تو تمہارا کیمہ ہم نے اسی طرح پیس لینا ہے تو میں آپ کو اس کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ دیکھیں گے اسی لیے یہ ہمارا کیمہ ہو گیا اور اس کو اس طرح ہم نے بلکل ہی بھریک سا بلکل ایسے کریمی کریمی سا بنا لینا ہے جیسے بلکل ہی یہ دیکھیں اس طرح اس کے کباب جو بنیں گے بہت ہی نائس اور بہت اچھے والے بنیں گے تو یہ بلکل ایسے ہو گیا ہے انشاء اللہ تعالی میں اس کو مکس کر کے آپ کو بھی بعد میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز اس میں میں نے اپنے دو ٹیبل سپونڈ آئل ڈالا ہے یہ آئل ڈال کے اور میں اچھے سی اس کو مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بناتے ہیں کباب ریڈی کرتے ہیں یہ آپ ادھر گریل کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور ہم میں آسانی سے آپ کو طوے کے اوپر بنانا سکھاؤں گی تو اب ہم اس کو اگر باربی کو کریں تو باہر بھی آپ کو پتا ہے کھولے اسمان کے نیچے باہر گارڈن میں جا کے بھی ہم بنا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح بھی آپ ایزی لی سمجھ لیں لیکن یہ ٹو ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس طرح میرے طریقے سے بنائیے گا انشاء اللہ تعالی اس میں جو کریم کا ذائق ہے دہی کا ذائق ہے اور بہت مزے کا لگے گا آپ کو یہ ریشمی کباب جو میں بنا رہی ہوں تو یہ اچھے سے اب مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کباب ریڈی کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سیکھ تو نہیں ہے میں نے اتنا سا یہ لیک لیا اس کو اب تھوڑا سا ہم اس کو بول ٹائپ بنا لیں گے تھوڑا سا میں ذرا سا کم کر لیتی ہوں تو ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لگا لوں گی تاکہ ایزی لی ہم یہ ہاتھوں پر چپکے نہیں تو میرے پاس سیکھ نہیں ہے تو میرے پاس یہ تھا اسی کے ساتھ میں اس کے لمبے لمبے سے کباب بنا کے اس سے اتار کے تو طوے پہ رکھتی جاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو یوں یوں آہستہ آہستہ ہاتھ سے ایزی لی بنا لینا ہے یہ بہت ایزی لی بن جائیں گے اور ایزی لی اس طرح اتر جائیں گے تو یہ ایسی ہم نے یہ دیکھیں نائس ون بن گئے ہیں اور ایسی ہم نے کباب بناتے جانا ہے اور یہ دیکھیں لمبے کرتے جانا ہے اور یہ زیادہ بھریک اور نائس باننے لگتے ہیں اتنا موٹا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا یہ دیکھئے گا اور اسی طرح یہ بن گئے ہیں اب اس کو ہم اسی طرح فائنل بناتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اگر ایزی لی نظر آ رہا ہے تو اس طرح ہم بناتے جائیں گے اور بنانے کے بعد ہم تبے پہ رکھتے جائیں گے تو میں آگے آپ کو یہ تبے پہ اتار اتار کے سارے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تبے پہ تمام کباب ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو فائنل کرتے ہیں تو کیونکہ میرے پاس وہ نہیں تھی سیکھیں تو اس طرح سے میں نے اسی طرح بنا کے اس میں ڈال لیا ہے اس سیکھوں کا کوئی اسیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم گھر میں بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز جو فیکنگ کرتی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حال نہیں لی لیتی ہیں تو اسی طرح ہم ڈال لیں گے اور ڈال لے کے بعد اس کے ٹیس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ٹیس بہت نائس بنایا تو اب ہم اس کو بنائیں گے اور بنانے کے بعد فائن کر کے تو دیشورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہاتھ میں اس کو آپ کو فائن کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے 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 ہم اس کی سائے چینز کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ ہمارے بناتے ہیں ہم سائے چینز کرتے جائیں گے اور یہ اچھے سے بن جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت نائس بنیں گے میں ہر نیو آنے والے ویورز کو اپنے چینل پر ویلکوم کرتی ہوں اور اپنے آنے والے ویورز کو کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئکہ ہمیں بٹن دبا دیں ساکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکیں اور اچھے اچھے مزے مزے تیسی تیسی خانے دیکھیں اور چیخیں تو آپ تو میری ریسلی ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی میں بہت دل سے آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں اور آپ کو بہت پیار سے چیخانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے اور پر بچ تک چیخ سکیں میری بیلی خواہش ہے کہ میرے سے سب لوگ چیخیں میری یہ خواہش اللہ اللہ پوری کریں تو میں دن سے اور کچھ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور یہ دیکھے بن رہے ہیں اور اب ہم اس کو سارچین سکتے جائیں گے یہ دیکھے نائس من بن رہے ہیں اور اپنا نائس کلر آرہا اسی طرح ہم نے تمام کبابوں کی سارچین کر لے ہیں اور پھر ہم اس کو بھی شوٹ کر کے بکھا دیں یہ آپ کو میں نے چھوڑا سا پہلے چیک کر لیا تھا بہت تیسٹی بنا اور آپ لوگ بھی اس کو بہت انسانہ تلائی ہوگا یہ دیکھے ہمارے جو کباب وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو میں اس کو بھی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے ہمارے ریشمی کباب ریڈی ہو گئے ہیں ہم بہت ہی ذائقے والے بنے ہیں ہم بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ لوگ ضرور میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکون کا بٹن دبا لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور آپ ضرور اس چیز کو ٹرائی کیجئے اب میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے سے سیکھنے والا ہے وہ اچھے سے سیکھیں اور میرے تمام جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اگر میری ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس میں کمرس بوکس میں ضرور بتایا کریں اور لکھ کے کہ آپ کو وہ کیسی لگی اور آپ اس کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ